اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بھی ٹھیک ہیں اگ فرائیڈ رائس بدانے لگی ہوں یہ میں نے چاولنا پہلے بوائل کر لی ہیں اس میں نمک ڈالا تھا بوائل کرنے سے پہلے پانی میں اور تھوڑا سا سرکہ ڈالا تھا یہ شیملہ ملچ ہے چھوٹی چھوٹی گٹی ہوئی ساتھ میں گاجر ہے دو انڈے میں نے مکس کی ہے پاک کے ساتھ اس کو چھوٹی طرح میں نے گیٹ کر لیا اب ہائی فلیم پہ ان کو پرائی کرنا ہائی فلیم پیس کو بنا لینا کبھی 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 کی تاستہم خلیم ہائی لکھنا ہے خلیم نہیں لائٹ کرنا ہے یہ رکھا ہے دو گیا اب اس کے آگ بند کرتے اس کچھی طرح یہ رکھا ہو گیا اب اس کے چھوٹ چھوٹے پیس کر لیلے ہیں آج میں نے بند کرتے ہیں اس پر چھوٹ چھوٹے پیسوں میں بنا لیلے ہیں ہاں 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 وہ ہاں 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 یہ دیکھیں ہاں ہاں میں سکٹنگ کر کے ڈال لیے اس کو ہائی خلیم پہ اچھی طرح کر لیے تھوڑے سے چاول میں نے بنایا ہے اس طرح نا انڈے کے پیس کر لیے ایک سے دو منٹ اس کو فرائی کیا بچکے کرنے کی دائم اور ملتا ہے شوشوں سے یہاں آپ پہنے کے پیش کریں اب آپ پہنے کے پیش کریں اے پیش کریں یا پہلے ڈال لیں بلیک پیپر پکن پوڈر اور سار یہ رکھیں یہ میں نے چاول بوائن کر کے رکھے ہوئے تھے پہلے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا کلر بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے منچورین کے ساتھ یہ چاول بہت مزے کے لگتے ہیں ایک رائز گائے یہ دیکھیں اگ فرائیڈ رائز کیار ہو گئے ہیں منچورین کے ساتھ یہ وہ تیسٹی لگتے ہیں جب میں گجرہ والا جاتی ہو نہ مول میں تو وہاں یہ میری پسندیزہ دیش ہوتی ہے اب انشاءاللہ نیکسٹ میں منچورین بناوں گی تو آپ بھی بنائیں انشاءاللہ دیشتی لگیں گے آپ کو مزے گے میری ویڈیو دیکھیں لائک کریں سسکرائب کریں اور فالو کریں تینکیو سو مچ دعا میں یاد رکھیں ملک کریں گائے یہ رکھیں میری ویڈیو میں نے اس کا ٹیسٹ کیا یمی مزے گے آپ بھی بنائیں آپ کو بھی پسند آئیں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ پید